بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبالیں شکریہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی جنوبی کیرولینہ میں انتخابی مہم کے دوران دوستو وہ تقریر کے موقع پر شرکہ نے فلسطینیوں کی حمایت میں نعرے لکا دیئے صدر جو بائیڈن خطاب کر رہے تھے کہ اس موقع پر بعض شرکہ کھڑے ہو گئے اور فوری جنگ بندی کے نعرے لگائے جس پر صدر جو بائیڈن نے مجمع کو خموش کروانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ میں آپ کے جذبات سمجھتا ہوں صدر کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ اسرائیر سے بات چیت کر رہے ہیں کہ غزہ میں فوجیوں کی تداد میں کمی اور بلاخر فوجی واپس بلائے جائیں اس موقع پر مظاہرین کا کہنا تھا کہ صدر کو اگر بے گناہ فلسطینیوں کا واقعی دکھ ہے تو غزہ میں فوری جنگ بندی کروائی جائے دوستو یاد رہے کہ غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں بھی اسرائیلی فوج کی بمباری سے مزید ستر سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں سات اکتوبر سے اب تک غزہ میں فلسطینی شہیدوں کی تداد تئیس ہزار سے تجاوز کر گئی ہے اسرائیل نے کل پھر لبنان میں فضائی کاروائی کی ہے جس کے نتیجے میں حزباللہ کے تین کمانڈر شہید ہو گئے ہیں جبکہ دو روز میں مجموعی تداد دوستو پانچ ہو چکی ہے اسرائیل نے فضائی حملے میں ایک گاڑی کو نشانہ بنایا گاڑی میں آگ بڑک اٹھی اور اس میں سوار تینوں افراد موقع پر ہی شہید ہو گئے حزباللہ اور اسرائیلی فوج کی جانب سے اس حملے کی تدید یا تصدیق نہیں کی گئی تاہم حملے کی ویڈیو دوستو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے گزشتہ روز بھی جنوبی لبنان میں اسرائیل کے ایک گاڑی پر فضائی حملے میں حزباللہ کے سینئر کمانڈر وسام طبیل اپنے ایک ساتھی سمیز شہید ہو گئے تھے جبکہ آج کی کاروائی میں تین شہادتوں کے بعد مجموعی تداد پانچ ہو چکی ہے دوستو یہ بھی یاد رہے کہ اسرائیل کی گزہ اور پھر مغربی کنارے کے بعد اب لبنان میں بڑتی کاروائیاں اس موقع پر کی جا رہی ہیں جب امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن مشرق وسطہ کے اہم دورے پر قطر سعودیہ اردن فلسطین اور اسرائیل میں فری قین سے ملاقع پہ کر رہے ہیں سیک روم پاکستانی ڈاکٹرز گزہ میں اپنی خدمات ادا کرنے کے لیے دوستو تیار ہیں گزہ جانے کے لیے تیار ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ خواہ ہم شہید ہو جائیں لیکن ہمیں گزہ بھجوا دیا جائے جہاں ہم اہلِ گزہ کو اپنی خدمات پیش کر سکیں نگران وفاقی وزیر صحت ندیم جان کا کہنا ہے کہ غزہ کے معاملے پر پاکستان نے بھرپور آواز اٹھائی ہے میرے پاس پانچ سو ڈاکٹرز موجود ہیں جو غزہ میں خدمات دینے کو تیار ہیں ہمارے وزیر اعظم نے بھی اس معاملے پر بھرپور آواز اٹھائی ہے حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیا نے مسلم ریاستوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی مضاہمتکاروں کو ہتھیار فراہم کریں جبکہ غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے ساتھ گروپ کی جنگ جاری ہے ان کا کہنا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک قابل اسرائیل کو خوب ہتھیار فراہم کر رہے ہیں تو اب وقت آ چکا ہے کہ مسلم ممالک بھی ہتھیاروں کے ساتھ ہماری مضاہمت کی حمایت کریں کیونکہ یہ صرف ہماری نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کی جنگ ہے غزہ کی پٹی میں تین مہینے سے جاری جنگ کو کم کرنے کے لیے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے دورہ تل عبیب کے موقع پر اسرائیلی فوج نے جنوب میں اپنی کاربائیاں جاری رکھنے کا اعلان کر دیا ہے اسرائیلی فوج نے اعلان کیا ہے کہ ان کی افواج خان یونس میں کئی تھرنگوں کا پتہ چلانے اور انہوں نے تباہ کرنے میں کام یاب ہو گئی ہے انہوں نے بحری کشتیوں کے ذریعے غزہ کی پٹی میں حماس کے بنیادی ڈھانچے پر حملے کا بیتاوہ کیا حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیا نے زور دے کر کہا ہے کہ جب تک تمام فلسطینی قیدیوں کو اسرائیلی جیلوں سے رہا نہیں کیا جاتا اسرائیل کبھی بھی اپنے قیدیوں کو بازیاب نہیں کروا سکے گا ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل غزہ کی پٹی پر جاری جنگ میں قتل عام اور نسل کشی کے باوجود اپنے کسی بھی اہداف کو حاصل کرنے میں ناکام رہا ہے حماس کے لیڈر کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے تین اہداف تیہ کیے تھے مضاحمت کا خاتمہ قیدیوں کی بازیابی اور غزہ سے مصری سرزمین کی طرف نقل مکانی اور یہ کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ غزہ کی پٹی میں ہمارے لوگوں کے خلاف امریکی اسرائیلی جارہیجت کا نتیجہ ہے ان کا کہنا تھا کہ مغربی کنارے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خطرناک اور فلسطینی عبادی کو خوف دادہ کرنے پترین اسرائیل کی کوشش ہے جنوبی افریقہ کی جانب سے دوستو دائر کیے گئے مقدمے پر اپنے ملک کے غصے کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیلی صدر نے بھی اسے مذہقہ خیض اور صفاقہ نہ قرار دیا اس سے پہلے امریکہ بھی اسی طرح کا بیان دے چکا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کے ساتھ اپنی ملاقات کے دوران ان کا کہنا تھا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف میں دائر کیے گئے مقدمے سے زیادہ صفاقہ نہ اور مذہقہ خیض کوئی اور چیز نہیں ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ عجیب ہے کہ ان کے ملک پر غزہ جنگ میں فلسطینیوں کے خلاف نسل کشیگی کاربائیوں کا الزام لگایا جا رہا ہے اسرائیل کا مقصد فلسطینیوں کو زبردستی پڑوسی ارم مالکیاں کسی اور جگہ پر دھکیل کر گریٹر اسرائیل بنانا ہے اگر یہ مقصد ہے دوستو تو اسرائیل یقینی طور پر اپنی ویش یا نا طاقت کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہے اور فلسطینیوں کے عظم اور حوصلے کو کم سمجھ رہا ہے یہ فلسطینی اس درزمین کو نا چھوڑنے کے لیے پرعظم نظر آتے ہیں جہاں ان کے اجداد ہزاروں سال سے رہتے آ رہے ہیں فلسطین اسرائیل تنازعہ ایک پچیدہ مسئلہ ہے اس درزمین کے دو دعوے دار ہیں یعنی یہودی اور فلسطینی دونوں اس زمین پر اپنے دعوے کے لیے تاریخ کا حوالہ دیتے ہیں اس تنازعہ کی بنیاد یورپ کے یہودیوں کو فلسطین میں بسانے کے لیے انیس سو سترہ میں برطانیہ کے اتفیصلے میں پناہ ہے جسے اعلان بلفور کہا جاتا ہے ایک بار جب یہودیوں کی کافی تداد فلسطین پہنچ گئی اور مقامی عرب عبادی کو بے گھر کر دیا گیا تو برطانیہ انیس سو سنتالیس میں اس معاملے کو اقوام متحدہ میں لے گیا جہاں دو الگ الگ ریاستوں فلسطین اور اسرائیل کے قیام پر اتفاق ہو گیا تاہم اسرائیل نے کبھی بھی دو ریاستی حل کو کام یاب ہونے نہیں دیا اس کی بجائے اس نے بے بس فلسطینیوں پر نسل پرستی جیسا قبضہ مسلط کر دیا اس مسئلے کی ایک نظریاتی جہد بھی ہے اسرائیل کی ریاست دنیا کے یہودیوں کے لیے بنائی گی تھی یہ نام خود حضرت اسحاق کے بیٹے اور حضرت ادراہیم کے پوتے حضرت یعکوب سے آیا ہے حضرت یعکوب کو اسرائیل بھی کہا جاتا تھا اور ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا ان کے جانشینوں میں حضرت دعوت علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام شامل تھے دونوں نے اس علاقے میں بڑی سلطنتیں بنائی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بچا کر مصر سے اس سرزمین پر لے آئے یہ تمام انبیاء علیہ السلام دوستو مسلمانوں کے لیے یکسا مقدس ہیں پھر یہاں مسجد اقصہ ہے جو کہ قبلہ اول تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مسجد سے میراج پر تشریف لے گئے تھے اسرائیل کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ مسلمان فلسطینیوں کو اس سرزمین میں رہنے سے محروم رکھے اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے رہنمائیہ یا السمار کے ٹھکانے کا قطعی طور پر علم ہے ان کو نشانہ بنانے کی راہ میں حائل ریکارٹیں حقیقی ہیں کیونکہ انہوں نے زندہ اسرائیلی یرگمالیوں کی ایک بڑی تداد کو ڈھال بنا رکھا ہے نیتن یاہو نے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ حماس کے رہنمائیہ بشمول یہیہ سمار اب بھی غزہ شہر میں یا اس کے نیچے سرنگوں میں ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ وہاں موجود ہیں اور ہم ان تک پہنچیں گے دوستو یرگمالیوں کا مسئلہ غزہ میں جاری جنگ کا سب سے بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے اور حالیہ عرصے کے دوران دوسری جنگ بندی کے معاہدے تک پہنچنے کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں اسرائیلی فوج نے غزہ میں اب تک کی سب سے بڑی اسلا ساز فیکٹی پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسلا فیکٹی بستی غزہ کے البوریج کے کیمپ میں زیر زمین تھی جو کہ تیس میٹر گہرائی میں سرنگوں کے وسیع نیٹ ورک سے جڑی ہوئی تھی اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ فیکٹی میں سو کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والے نیزائل تیار کیے جاتے ہیں فیکٹی سے بڑی تعداد میں تیار میزائل بھی برامت ہوئے ہیں اسرائیلی فوج کے مطابق سرنگوں کے ذریعے فیکٹی سے تیار اسلا غزہ کے تمام حصوں تک پہنچا تھا اس کے علاوہ فیکٹی سے ڈرون تیار راکر رہنمائی کا نظام اور دیگر جنگی علات میں ملے ہیں دوسری جانب اسرائیلی فوج نے البوریج کے علاقے میں دوستو حماس کے کئی ارکان کو شہید کرنے کا بھی دعویٰ کیا ہے امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلینکن کا کہنا ہے کہ لبنان اسرائیل حزباللہ تنازیہ بڑھنا کسی کے مفاد میں نہیں ہے مشرق بستہ کے تمام رہنمائی غزہ تنازیہ پھیلنے سے روکنا چاہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ مشرق بستہ کے رہنمائوں کو ریکارٹوں کا اندازہ ہے سب کو معلوم ہے کہ کچھ بھی راتو رات نہیں ہو جاتا وزیر خارجہ انٹونی بلینکن نے مزید کہا کہ بہر احمر میں حوسیوں کے حملے رکنے چاہیے حملوں کے نتائج ہوں گے حوسی یہ پیغام سمجھ لیں اور حملے روک دیں نیب کی جانب سے نواز شریف اور ان کے اہل خانہ کے خلاف دوستو شریف ٹرسٹ کیس میں انویسٹیگیشن بند کر دی دی ہے اگزیکٹیو بورڈ نے انویسٹیگیشن سمیت پانچ انکوائیریاں بند کرنے کی منظوری دے دی شریف ٹرسٹ کیس میں انویسٹیگیشن کی منظوری اکتیس مارٹ دو ہزار کے بعد سے جاری تھی جس میں الزام تھا کہ شریف خاندان نے ٹرسٹ کے نام پر بے نامی جائیداد بنائی اور ٹرسٹ کے اکاؤنٹس میں خرد برد کی گئی اور آرڈر پی نہیں کروایا گیا شریف فیملی پر اجزام تھا کہ کروڑوں روپے ٹرسٹ کے نام پر خفیہ طور پر وصول کیے گئے احتساب عدالت اسلام آباد نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈز رقم اور توشا خانہ کیسز میں عمران خان کی زمانت کی درخواست کو مسترد کر کے سماعت گیارہ جنوریت کے لیے ملتوی کر دی جبکہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈز کیسز میں فرد جرم کے لیے سترہ جنوری کی تاریخ مقرر کر دی گئی فیصلہ محفوظ کرنے سے پہلے دوستو احتساب عدالت کے جج محمد بشیر کی اڈیالا جیل کوٹ رومے بانی پی ٹی ای عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی پر توشا خانہ کیسز میں فرد جرم آئیت کی گئی تھی جس پر ملزمان عمران خان اور بشرا بی بی نے صحت جرم سے انکار کیا تھا بھارتی فاسٹ بولر محمد شامی کو دوستو کھیلوں کے سب سے بڑے ارجن ایوارڈ سے نواز دیا گیا کریکٹر کو یہ اعزاد ورلڈ کپ دو ہزار تئیس میں غیر معمولی کارکردگی دکھانے اور ٹیم کو فائنل تک پہنچانے پر دیا گیا ہے ایوارڈ وصول کرتے ہوئے محمد شامی جذباتی نظر آئے اس موقع پر فاسٹ بولر نے کہا کہ اعزاد ملنا خواب کے سچ ہونے کی طرح ہے لوگوں کی پوری عمر نکل جاتی ہے لیکن وہ اس ایوارڈ کو حاصل نہیں کر پاتے انڈیا کی سیاسی جماعت بی جے پی کی موطی سرکار نے انتخابات میں ووٹ حاصل کرنے کے لیے رام اندر کو بھی دو پر لگا دیا بھارت کی جنتہ دل پارٹی کے رہنما عجی یادیب نے بی جے پی حکومت پر رام اندر کو بم سے اڑانے کے منصوبے کا الزام لگا دیا پارٹی کے ایم ایل اے نے اپنے الزام میں کہا ہے کہ بی جے پی بائیس جنوری دو ہزار چوبیس کو رام اندر کے افتتا کے موقع پر بھم دھماکہ کرے گی اور اس ممکنہ دھماکے سے مذہبی تناؤ شدت اختیار کر جائے گا عجی یادیب نے الزام آئد کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ مودی سرکار آیوتیا رام اندر پر حملہ کر کے الزام پاکستان اور مسلمانوں پر لگانا چاہتی ہے جبکہ ہمارے ٹیکس کے پیسے سے تعمیر کیے گئے رام اندر کا کریڈٹ بی بی جے پی لے رہی ہے جبکہ دوستو بھارتی پولیس کا کہنا ہے کہ ایک نامعلوم شخص کی کال مصول ہوئی ہے جس میں بائیس جنوری کو رام اندر کے افتتا کے موقع پر نماکہ کرنے کی دھنکی دی گئی ہے امریکہ کے سینٹرز فارڈ ڈیزیز کنٹرول یعنی سی ڈی سی کے نئے عداد و شمار کے مطابق دوستو امریکہ میں خواتین میں اپنے آپ کو مارنے کی شرع میں پینسٹ فیصد جبکہ مردوں میں پینتیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ عداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو مارنے کی روک تھام کی حکمت عملی مختلف نسلوں کے حساب سے عبادی میں لاغو کی جانی چاہیے امریکہ نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش کے انتخابات نہ تو شفاف تھے اور نہ ہی غیر جانب درانہ تھے بلکہ امریکہ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش میں اپوزیشن پارٹی کے ہزاروں کارکنوں اور رہنماؤں کی گرفتاری پر اوور ووٹنگ کے عمل میں بے زابطگیوں پر تشویش ہے امریکہ کا کہنا ہے کہ بنگلہ دیش کی حکومت پر زور دیتے ہیں کہ وہ تشدد کے واقعات کی غیر جانب درانہ تحقیقات کروائے اور ذمہ داروں کو سزا دے ہم بنگلہ دیش کی عوان کے ساتھ ہیں برطانیہ نے بھی اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں انتخابات ازادانہ اور منصفانہ میار کے مطابق نہیں تھے بلکہ الیکشن کا بائیکارٹ کرنا بھی ایک جمہوری عمل نہیں تھا جبکہ ان بیانات کے جواب میں شیخ حسینہ واجد نے کہا ہے کہ ہم اس تنقید کو مسترد کرتے ہیں اور الیکشن آزادانہ اور منصفانہ تھی جسے تنقید کرنا ہے وہ کرتا رہے کسی پارٹی کی جانب سے الیکشن کے بائیکارٹ کا یہ مطلب نہیں کہ ملک میں جمہوریت ہی نہیں ہے سعودی حکومت نے کہا ہے کہ دو ہزار تئیس میں تیرہ اشاریہ پانچ میلین سے زیادہ مسلمانوں نے عمرے کی سعادت حاصل کی جس میں غیر ملکی عمرہ ذائرین کی بلند ترین تعداد دیکھی گئی حکومت کا کہنا ہے کہ عمرے کی تعداد میں اٹھاون فیصد اضافہ ہوا جس میں اس سے گزشتہ سال کے مقابلے میں کل پچاس لاکھ زیادہ ذائرین زیادہ دیکھنے میں آئے سعودی عرب کے ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان نے آٹی عربیہ کے ذریعے کروائے گئے رائے آمہ کے سروے کے مطابق سال دو ہزار تئیس میں سب سے زیادہ باعثر عرب لیڈرشپ شخصیت کا خطاب جیت کر مسلسل تیسری سال اپنا یہ اعداد برکڑا رکھا سروے میں سعودی ولی اہد نے تین لاکھ چھاسٹھ ہزار چار سو تین ووٹ حاصل کیے جو رائے آمہ کی کل تداز یعنی ستر اشاریہ تین فیصد کی نمائندگی کرتے ہیں سروے میں متحدہ عرب امارات کے صدر الشیخ محمد بن زید بچان میں ہزار تین تیس ووٹ یا کل ووٹوں کا سترہ اشاریہ نو فیصد لے کر دوسرے نمبر پر رہے جبکہ فلسطینی صدر محمود عباس بیس ہزار چھے سو پنتالیس ووٹوں یا شرکہ کے تین اشاریہ نو فیصد ووٹوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر آئے بھارتی کرکٹر روی ایشان بیس سابق پاکستانی سٹار جوید میاں داد کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے ان کا کہنا تھا کہ جوید میاں داد سپن کھیلنے کے ماہر تھے آج کے بلے بازوں میں ان کی آدھی مہارت بھی نہیں ہے دوستو یاد رہے کہ جوید میاں داد کا بھارت کے خلاف ونڈے میچوں میں شاندار ریکارڈ ہے انہوں نے روایتی حریف کے خلاف پینتیس مقابلے کھیلے جس میں ایک ہزار ایک سو پجتر رنس بنائے اس عظیم کرکٹر کے اوسط بھارت کے خلاف دوستو 51.08 جبکہ سپرائک ریٹ 72.44 تھا جس میں 6 نصف سنچریاں اور 3 سنچریاں شام تھی لونگ پلی ایک دلچسپ اور سادہ ایجاد ہے جو ہر سمارٹ فون کی روشنی کو ایک روشن منار میں تدیل کر سکتی ہے یعنی موبائل فون کو میز پر رکھے لیمپ کی صورت دے سکتی ہے بسا اوقات ہم چاہتے ہیں کہ موبائل فون کی روشنی میں کوئی کام کر سکیں یا کتاب پڑھ سکیں لیکن اس کے لیے فون اٹھا کر اس کے بلک کروک کتاب کی جانب کرنا پڑتا ہے لونگ پلی ایک طرح سے موبائل فون کی لائٹ ہے یہ مضبوط مٹیریل سے بنا ایک چوڑی دار مربولہ ہے جو سکڑ اور پھیل سکتا ہے کھلنے کے بعد یہ دس کنا تک بڑا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا گول مکنہ تیس دستیاب ہے جو کسی بھی سمارٹ فون کی پوش سے چپک جاتا ہے اور گرتا نہیں ہے اب اس کے اوپر آپ لونگ پلی کو لگا سکتے ہیں اور سمارٹ فون کی روشنی بڑھ جاتی ہے اس کے اندر باریخ سوراخ ہیں جسے روشنی لیمپ کے اندر جاتی ہے اور اس کے ہر حصے کو روشن کرتی ہے یہاں تک کہ ہلانے جلانے سے بھی یہ لیمپ نیچے نہیں گرتا اس کی دلچسپ بات یہ ہے کہ اندھیرے کمرے میں رکھنے سے اس سے روشنی کے باریخ نکتے بنتے ہیں اور کمرے کی چھت کسی تاروں بھرے آسمان جیسی لگتی ہے اس کی عیب کی بدولت صرف تالی بجانے سے بھی لیمپ روشن ہو جاتا ہے اور دوسری تالی پر اس کی روشنی بند ہو جاتی ہے جبکہ اوپر کا حصہ گھومانے سے روشنی کو کم اور زیادہ کیا جا سکتا ہے بعض لوگوں نے سوال کیا ہے کہ اس کا دھانچہ بہت ہی کمزور ہے لیکن دوستو ایسا نہیں ہے لیمپ کا مٹیریل ہزاروں مرتبہ دھویا جا سکتا ہے اور ہزاروں مرتبہ کھولنے اور بند کرنے پر بھی خراب نہیں ہوتا ماہرین نے اس کے لیے موضوع ترین کاغذ بنانے کے لیے چھ مہ تک مسلسل تحقیق اور کوشش کی ہے دس سالہ کیوٹا کام ہو گئی اپنی عمر کے بچوں سے دگنی جسامت رکھتا ہے اب حال یہ ہے کہ وہ اپنے سے بڑے بچوں کو بھی لڑائی میں گرا دیتا ہے اس وقت ان کا وزن پچاسی کلو گرام ہے اور وہ ٹوکیو میں جوشن جی بودمت کے مندر میں تربیجت لے رہا ہے گدشتہ برسو برطانیہ اور یوکرائن میں انڈر ٹین سومو مقابلے میں چینٹین بھی رہا تھا اپنے بھاری وزن کے باوجود کیوٹا تراکی بھی کرتا ہے کیوٹا نے اپنی پہلی کشتی اس وقت لڑی تھی جب وہ کیجی جماعت میں تھا پہلوانی کے ایک استاذ کے مطابق کیوٹا کو کچھ سکھانا نہیں پڑتا بلکہ وہ قدرتی انداز میں ہی سومو کشتی لنہ جانتا ہے ان کے مطابق یہ بچہ غیر معمولی طور پر ذہین ہے یاد رہے دوستوں کے سومو پہلوانی کی تربیجت بہت سخت اور بہت ہی مہنگی ہوتی ہے اس بچے کی سب سے عجیب و غریب غیظہ وزن بڑھانے والی ایک ڈش ہے جسے چونکو نابے کہا جاتا ہے اسے کھانے سے اگلے دو تین سے تین برس میں بچے کا بدن مزید بیس کلو گرام تک پڑ جائے گا تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ